اچھا ابھی ہم جو آئینی عدالتوں کے معاملے کے حوالے سے بات کریں اور ایون جو ترامیم کا معاملہ ہے وہ بہت پرولانگ ہوا جس پہ بہت زیادہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بہت کے لیسلی اس چیز کو مینج کیا گیا یا ہینڈل کیا گیا کہ حکومت کی تیاری پوری نہیں تھی اس کو پریزنٹ کیا گیا بیچ میں حکومتی ارکان بھی سوالے سے بہنی تھے پھر مولانا فضل رحمان آئے بیچ میں انہوں نے جس طرح اس اتنا سٹینس لیا یہ سارا معاملہ اتنا ٹرکی اور اتنا سنسٹیف تھا دیو تھنگ کہ لیگل ایسپیکٹ سے اس کو ٹھیک طریقے سے ہینڈل کیا گیا بیلیسٹر صاحب نہیں بلکل بھی ٹھیک طریقے سے ہینڈل نہیں کیا گیا بلکہ آپ نے کہا کہ اس کو پرولانگ کیا گیا پرولانگ بھی نہیں کیا گیا بکوز دیکھیں یہ اٹھارویں ترمیم کی بات کرتے ہیں یہ جماعتیں اٹھارویں ترمیم کا کریڈٹ لیتی ہیں کہ انہوں نے آئین میں بہت مصبت تبدیلیاں لے کے آئے وفاق اور صوبوں کا جو تعلق ہے اس سے متعلق بہت ساری آئینی ترمیم کی لیکن انہوں نے جس جلدبازی میں رات کی تاریخی میں چھٹی کے دین اتوار کو سارے پارلیمان کا جو ایک مجمع لگایا جو مزاک اڑایا تو وہ تو نہ قانونی طور پر ٹھیک تھا نہ مورلی ٹھیک تھا کسی بھی تناظر میں اس کو دیکھا جائے تو وہ غلط تھا ابھی بھی جو چیرمن پیپلز پارٹی بات کر رہے ہیں جو انہوں نے کل سندھ ہائی کورٹ بار میں باتیں کی تو جو مسودہ ہے وہ تو کوئی بھی ابھی بھی سامنے نہیں ہے نو بڑی اسین دہ ڈرافٹ کے ایکچول چینجز ہیں کیا جو یہ پروپوز کر رہے ہیں ہم ان سے مانگتے ہیں ٹاک شوز پر بیٹھ کے ان کے نمائندوں سے کہ بتا دیں ہمیں ہی بتا دیں کہ کیا ہے اوپن ڈیبیٹ کریں آئین دیکھیں پاکستان میں وکلا یہ کہتے ہیں ہمارے کوٹس کی ججمنٹس یہ کہتی ہیں کہ پارلیمان نہیں آئین سپریم ہے جو کہ آئین ساز اسیمبلی نے بنایا ہو سو یہاں تو یہ آئین کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ دیلی کے پر کوئی بحث بھی نہ ہو نہ پارلیمان میں ہو نہ پارلیمان کی کمیٹیز میں ہو نہ آپ کے شوکیوں پر ہو نہ وکلا برادری کے اندر ہو تو بالکل ٹھیک نہیں ہے اور اس کو اس طرح ہینڈل ہی نہیں کرنا چاہیے تھے انہوں نے اپنا مزاق خود اڑوایا ہے اور اب جس ڈھٹائی سے میں یہ کہوں گا کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آئینی عدالت تو بن کے رہے گی بنا کے رہیں گے مطلب یہ کوئی انا کا مسئلہ تو نہیں ہے آئینی عدالتوں کا قیام ظاہر ہے جس طرح سے یہ چینجز یا ترامین کی بات کی جاری ہیں اگر اس کو انڈر ڈسکشن لیا جائے اس میں تمام پارٹی سٹیک ہولڈرز کو رکھا جائے انوالف تو شاید اتفاق کے رائے سے بہت ساری پوسیبلیٹیز نکل بھی سکتی ہیں آپ وہ ظاہر ہے ایک جماعت اتنی جلد بازی میں پانک ہو کے ایک چیز کو کرنے کے پیچھے ہے جس پر اعتراضات اٹھ رہے ہیں اور ظاہر ہے لوگوں کے کنسرنز موجود ہیں کیونکہ آئین ایک ملک کے اندر ایک سسٹم ایک بیلنس کا نام ہے اگر اس کو اتنی جلد بازی سے کرنا اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر تمام لوگوں کو آن بورڈ لیا جاتا ایون اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی آن بورڈ لیا جاتا تو چیزیں شاید بہتر طور پر ہانڈویل ہو سکتی تھیں دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کئی دھیائیوں سے ہے اگر اس کو آپ سپریم نہیں رکھیں گے اور اس کے اوپر ایک اور سپریم عدالت بنانے جا رہے ہیں تو اس میں جلد بازی کیا ہے اگلے سال بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر یہ دیکھیں ابھی تو عام تاثر یہی ہے نا کہ موجودہ چیف جسٹس پاکستان کو کیونکہ ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے ان کو ادھر لے جائے جائے گا اور ان کو چیف جسٹس اس فیڈرل کانسٹریشنل کورٹ کا بنا دیا جائے گا تو اس تناظر میں ظاہر ہے لوگوں کے تحفظات ہیں صرف پاکستان تحریک کے انصاف کے نہیں ہیں عام عوام کے ہیں وکلا کے ہیں سیول سوسائٹی کے ہیں جس جلد بازی میں یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو لگتا ہے کوئی ٹائم لائن میٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی ڈیڈ لائن میٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی لئے یہ اتنے اتراز اٹھ رہے ہیں اگر اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے نارمل کورس میں لے کے چلیں دیکھیں پاکستان کا سپریم کورٹ جو ہے وہ بلکل بینچ بنا سکتا ہے وہ موجودہ سٹرکچر کے اندر کونسٹیٹیوشنل کیسز کے لیے ایک کمیٹی بن سکتی ہے سینئر ججز کی جس کا سکوپ ابھی بھی موجود ہے سپریم کورٹ کے دائرہ کار کے اندر تو اس میں یہ نہیں سمجھ آتا کہ چیف جسٹس پلس چار ججز کا ایک نیا کورٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے پاکستان میں یہ بات کرتے ہیں کہ جی کیسز کا التوا ہے تو ڈیلے ہو رہا ہے تو زیادہ کیسز تو جو اپیلز میں بھی ہیں جو سپریری جوڈیشری میں وہ ہائی کورٹ میں ہیں ٹھیک ہے پنجاب میں لہور ہائی کورٹ میں ساٹھ سینکشنڈ سیٹس ہیں آف ہائی کورٹ ججز آپ ماننے گی نہیں لیکن ان ساٹھ میں سے چوبیس اس وقت خالی ہیں ٹوئنٹی فور آف ویکنڈ اٹ دا مومنٹ جو یہ فیل ہی نہیں کر رہے ہیں اور اوپر یہ بات کر رہے ہیں کہ ججز اس لیے تو یہ فیل نہ کرنے کی وجہ کیا ہے برظاہر وہ وجہ بھی یہی ہے کہ چیف جسٹس نے نیچے سے لہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہوتے ہیں انہوں نے نام ریکمینڈ کرنے ہیں چیف جسٹس پاکستان اور ان کی لیڈ کمیٹی نے ان کو انٹرٹین کرنا ہے پھر پارلیمانی کمیٹی میں ان ناموں کو جانا ہے لیکن کوئی نام سامنے ہی نہیں آ رہے میرے خیال میں پچھلے ڈیڑھ دو سال میں شاید لہور ہائی کورٹ کا ایک بھی نیا جج نہیں بنا اور جو ریٹائر ہوتے گئے ہیں ان کی جگہ کوئی اور نہیں لگائے گئے اسی طرح سندھ میں کوئی دس یا گیارہ آسامیاں ہیں اور پشاور میں بھی ہیں سو یہ تو پہلے اپنا they should fix their own house اگر ایسی کوئی بات ہے حکومت کو چاہیے کہ اگر انہوں نے کوئی عدلیہ سے related اسلحات کرنی ہے پہلے تو جو خالی آسامیاں ہیں جو ڈسٹرک جوڈیشری میں خالی آسامیاں ہیں سپیشل کوٹس کی خالی آسامیاں ہیں ان کو پور کریں کیونکہ وہ بیسک کیسز ہیں ان کو تو کیٹر کیا جائے پھر جب بات سپریم کوٹ یا دیگر کیسز کیا آتی ہے تو پھر معاملات پھر complicated بھی ہوتی ہیں اور پھر سپریم عدالتوں کا ایک کام بھی بنتا ہے بٹھ جو بیسک کیسز ہیں جو معام عدالتوں ہیں ڈسٹرک کوٹس کی جن کے آپ بات کریں اگر وہاں پہ ہی اگر آسامیاں خالی ہیں تو اس کے باوجود نہ ہونا بھی ایک بات ہے اور دیکھیں کوئی شاید ملین سے زیادہ کیسز تو ڈسٹرک جوڈیشری کے سامنے پینڈنگ ہیں اور باقی چینلہ ہائی کوٹس کے آگے اور سپریم کوٹ کے آگے تو ٹوٹل پچاس یا ساٹھ ہزار کیسز ہیں اور ٹھیک ہے پچاس ساٹھ ہزار کیسز کیلئے ہمارے جو موجودہ پندرہ ستارہ ججز کی تعداد ہے وہ ناکافی ہو سکتی ہے اس کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے لیکن جس طریقے میں یہ کام کیا جا رہا ہے اس وقت جس محول میں کیا جا رہا ہے جب ہم ایک ایک آئینی اور قانونی جنگ سیاسی چل رہی ہے اس وقت کوٹس کے آگے آٹھ فروری کے الیکشن سے لے کے آج تک کے جو مختلف معاملات ہیں ان کے تناظر میں تو اس سیچویشن کے اندر اگر یہ لگے گا کہ آپ کسی فرد واحد کو اکومنڈیٹ کرنے کے لیے ایک پوری عدالت ہی نہیں بنانے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے تنقید ہوگی اور بالکل جواز کے ساتھ تنقید ہوگی اور ان کے پاس کا جواب کوئی نہیں ہے سوائے یہ کہنے کے کہ جی آئینی عدالت تو بنے گی بن کے رہے گی اور اور بھی نعرے سنائے لگے کہ جی فور دی جوڈیشری بائی دی جوڈیشری آف دی جوڈیشری تو بات تو یہ ہے کہ پارلیمان اور ڈیموکرسی جو ہے is آف دی پیپل فور دی پیپل اور بائی دی پیپل تو یہ اس پہ عمل کریں پارلیمان کو مضبوط کریں پارلیمان تو مضبوط تب ہو سکتا ہے جب پارلیمان میں آپ اتنی اہم نقاط کے اوپر کانون سازی کے اوپر آپ اوپن ڈسکشن کریں گے بات ہی نہیں کر رہے آپ لوگ اچھا بیشتر صاحب ابھی آپ نے کانونی اسپیکسی پارلیمان کے اندر ڈسکشن نہ ہونا یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ہم نے دیکھا ہے جب بھی اس طرح کی کسی بھی طرح میم کا معامل آتا ہے کوئی بھی امپورٹن ٹاپک ہے ایون ہمیں پارلیمان ایک مچھلی منڈی کا منظر پیش کرتا وانا ترہاتا ہے that's very unfortunate کہ ہم یہ لفظ بھی استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ایک بڑی سپریم چیز ہے عوامی نمائندوں کو وہاں بٹھایا جاتا ہے کہ وہ آپ کے لئے ڈیسیزنز لیں اگر اتھاریٹی دے رہی ہے عوام آپ کو تو اس ایتھاریٹی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے جس طرح سے ہم ڈسکاشنز اوپن ڈسکاشنز کے لئے کوئی مارجن نہیں کوئی ایک دوسری کی بات سننے کو بھی تیار رہی ہے don't you think کہ سیاستدانوں کو ابھی اب اس سینریو میں جس کا ابھی آپ نے منشن بھی کیا کہ اپنے پولیٹیکل ڈیفرینسز کو سائیڈ رکھ کے قوم کے لئے یا ملک کے لئے کچھ سوچنا ہے چاہے وہ تحریک انصاف ہے پیپلز پارٹی ہے یا مسلمی گنون ہے بلکل ایسے کرنا چاہیے دیکھیں آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے بھاری ذمہ داری ہوتی ہے جب آپ میرا جس ہلکے سے میں نے الیکشن لڑا ایک ملین کی پاپلیشن ہے وہاں کی آپ ایک ملین کے ایوریج ہلکے کے آپ پر نمائندے ہوں پارلیمان میں ایک ملین لوگوں کی آواز ہوں تو ظاہر ہے آپ پر بڑی بھاری رسپونسیبیلیٹی ہے لیکن میں آپ کی بات کو آگے لے کے چلوں گا کہ یہ صرف یہ نہیں کہ ایک مچھلی منڈی کا تناظر دیتی ہے بلکہ ربر سٹیم پارلیمنٹ کا بھی تناظر ہمیں ملتا ہے دیکھنے کو کہ پارلیمان میں لوگ جو جاتے ہیں میرے جیسے لوگ وکیل کیوں جانا چاہتے ہیں وہ جا کے وہاں ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں قانون سازی کرنا چاہتے ہیں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کے لیے بہتر فیصلے کیا ہیں اس کے لیے لوکل باڈیز ہونی چاہیے یہ آپ کی قانون ساز اسیمبلیز ہیں یہاں قانون سازی کی اوپر ڈسکشن ڈیلیبریشن ہونی چاہیے تو افسوس یہ ہے کہ آپ آئینی طرح میم چھوڑ دیں باقی بھی جتنے قوانین آتے ہیں ان پر پارلیمنٹ میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی آپ اگر پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ہم پارلیمان میں حصہ نہیں لیتے تو دیکھیں ہماری پارٹی بلکل پارلیمان میں موجود ہے پارلیمان کا اصل کام پارلیمان کے فلور کے اوپر نہیں ہوتا وہاں تو صرف تقریریں ہوتی ہیں اصل کام پارلیمان کی جو کمیٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر ہوتا ہے تو انہوں نے وہ کمیٹیز جو ہیں وہ فائنانس بل آنے تک بجٹ آنے تک تشکیل ہی نہیں دی تھی اور اس کے بغیر آپ نے بجٹ پاس کرا لیا اس کے بعد جا کے اب کہیں اتنے مہینوں بعد الیکشن کے بعد آپ کمیٹیز فائل ہوئی ہیں وہ کمیٹیز چاہے فارن افیرس کی ہوں ڈیفینس کی ہوں انفرمیشن ٹکنالوجی کی ہوں دیکھیں آپ کے ملک ایک چیز تو نہیں ہے ایشو جس کو آپ نے دیکھنا ہے آپ کے انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس وقت لبنان میں جو ہو رہا ہے آپ کے فارن افیرس کے معاملات ہیں آئی ٹی کی آپ ایکسپورٹ بڑھانا چاہتے ہیں لیکن ٹویٹر بین ہے آپ کے ملک میں تو بہت سارے معاملات ہیں یہ سب ڈسکشنز اور بھی اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیں یہ معاملات قائمہ کمیٹیز کے اندر ہوتے ہیں اور وہاں ہم بالکل حصہ دار ہیں ہم ان کے ساتھ جن کے خلاف ہم نے الیکشن ٹریبینز میں پیٹیشن کی ہوئی ہیں ہم اپنے مسائل جو ہیں وہ عدالتوں تک رکھ کے پارلیمان میں ہمارے ممبران ان کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کی اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں لیکن اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ اتنی اہم کوئی آئین سازی پارلیمان میں کریں گے بغیر کسی ڈسکشن کے آپ کے اپنے ممبران نے بھی اس کا ڈرافٹ نہیں دیکھا ہوگا اور آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہم بھی اس پہ خاموش رہیں گے تو یہ پھر غلط ایکسپیکٹیشن ہے